اسلام علیکم میں ہوں محمد اماد اور آج ہم آپ کو کروائیں گے کراچی کے ساحل سمندر کی سیر چھٹی کا دن تھا تو سوچا کیوں نہ کہ کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے نکلا جائے تو آئیے آپ لوگوں کو سیر کرواتے ہیں ساحل سمندر کی اور ساتھ ساتھ شہر کراچی کی بھی اورنج لائن کے بہترین منصوبے کو دیکھتے ہوئے اس پل کے ساتھ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور حسین موسم کا مزہ لیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روا دھوا رہے راستے میں بچوں نے کافی انجوائی کیا اور ساتھ ساتھ چند منٹ کی ڈرائیف کے بعد ہی راستے میں پڑھنے والی کچھ بیکری سے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لیا گیا کھانے پینے کا سامان لینے کے بعد ہمارا سفر ہوا مزار قائد کی طرف مزار قائد کے روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک الگ ہی مزہ آتا ہے اور اس کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھے صدر ایمپریس مارکٹ کی جانب اتوار کی وجہ سے چونکہ روڈوں پہ اتنا رشت تھا نہیں پبلک کا تو ہم موسم کا مزہ لیتے ہوئے پرسکون ماحول میں گاڑی کو اپنی منزل کے جانب روا دوان رکھتے رہے اور پھر کراچی کی ٹریفک کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچنے لگے کچھ سگنلز وغیرہ پہ رکنے کے بعد ہم داخل ہوئے کراچی کے دل ڈیفنس میں جو کہ کسی تعریف کا محتاج نہیں اس کے بعد ہم پہنچوے اپنی منزل کی طرف جہاں پہ سبز ہلالی پرچم لہلاتا ہوا دیکھ کر دل باغ باغ ہوں گے ساہل سمندر پر پہنچے تم منچلوں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھنے کو ملی روڈ سے پانی تک کا سفر ایک بہت مشکل راستہ تھا لیکن موسم اور رش کو دیکھتے ہوئے سوچا گیا کہ کیوں نہ آگے بڑھا جائے اور آگے بڑھتے ہی سمندر میں جا کر موسم کا مزہ ہم نے بھی لیا اور ساتھ ساتھ بچے بھی انجوائے کرنے لگے ساہل سمندر کا پانی اس قدر گندہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی نالے کا منظر پیش کر رہا تھا ایک تو لوگ ڈاؤن ہٹنے کی وجہ تھی مین اور دوسری مین وجہ تھی کہ اتوار اور پبلک کا رش اس سے چند روز قبل ہم نے اس کیا وزٹ کیا تھا تو پانی کافی حد تک یوں ہم نے اپنے کیمرے میں کچھ مناثر محفوظ کرنے شروع کیا کہیں لوگ کچھ کھا پی رہے تھے تو کہیں اونٹ کی سواری میں مشہول تھے اس کے بعد ہمارا سفر واپسی کی طرف رما دوا ہوا اور کراچی کی ایک مشہور اور مصروف چرنگی تین تلوار پر ہم نے یہ مناظر محفوظ کی ہے موسیقی